موسیقی تمام طبقوں کی جو ایک آواز بن کر اس موقع پر موجود ہوتی اور جو پریشانی ہے ملک کو جو اس وقت چیلنج درپیش ہے اس سے سب ایک ساتھ نبردازمہ ہو رہے ہوتے لیکن ایسا نہیں ہے اگر آج ہی ہم دیکھیں اور آج کی تمام خبروں پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ چاہے وہ تاجر ہوں وہ ٹرانسپورٹرز ہوں وہ فلور بلز مالکان ہوں وہ عوام ہوں وہ ڈاکٹرز ہوں وہ سوبے ہوں حد تو یہ ہے کہ خود وفاقی قابینا میں شامل وزیر ہوں وہ بھی نالا نظر آتے ہیں شیخ رشید احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جہاز کھول دی ہے آپ نے بسز کھول دی آپ ٹرینٹ کو بھی کھول دی ہے لیکن ان کی کوئی سن نہیں رہا کچھ دری پہلے وزیراعظم کہہ رہے تھے کہ لوگ ڈاؤن وہ نہیں کرنا چاہتے تھے مگر ان کی نہیں سنی گئی اشرافی نے لوگ ڈاؤن لگا دیا تاجر کہہ رہے ہیں ہماری نہیں سنی جاری فلور بل مالکانز کہہ رہے ہیں ہماری نہیں سنی جاری عوام کہہ رہے ہیں ہماری نہیں سنی جاری تو یہ کون ہے جو نہیں سن رہا اور کون ہے جس سے سننا چاہیے اسی پر بات کریں گے اور اس پر بھی بات کریں گے گزشتہ روز جو پریس کانفرنس ہوئی شبی فراز صاحب کی اور جناب شہزاد اکبر صاحب کی اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے پارلیمان کے اجلاس ہوئے کچھ حاصل وصول نہیں ہوا کچھ نکل کے سامنے نہیں آیا تنقید ورائے تنقید ہوئی اور اس کے بعد حکومت نے ایک ایسی پریس کانفرنس کی جسے سب ہی کہہ رہے ہیں کہ شاید غیر ضروری پریس کانفرنس تھی اور اس کے بعد سیاسی ادام استحقام میں مزید اضافہ ہی دیکھنے میں آیا سیاسی ٹمپریچر مزید بڑھا تو حکومت چاہا کیا رہی ہے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہوں گے ملک احمد خان صاحب سینئر رہنمائے مسلم لیکنون کے سر بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت نکالا چودری منظور احمد صاحب سینئر رہنمائے پاکستان پیپل سوارٹی کے سر آپ کا ہی بہت شکریہ اور پروگرام میں ملک محمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وزیر مملکت پارلیمانی امور سر آپ کا ہی بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آج تقریباً گیارہ ہفتے ہو گئے ہمیں توقع یہ تھی کہ اکثریت آپ کی ہم آواز ہوتی کچھ لوگ آپ سے اختلاف کر رہے ہوتے لیکن ایسا نہیں ہے میں نے پوری ایک فیرز گنائی ہے اس میں جتنے ہی میں نے طبقے بتایا ہیں سبھی آج حکومت سے نالا ہیں کہ جو اقدامات لینے چاہیے تھے حکومت کو اور عوام میں نظر آنا چاہیے تھا کہ کچھ تحریک ہے اس وائرسی خلاف لڑنے کے لیے سب متحد ہیں ایک لاحے عمل ہے ملک میں وہ نظر نہیں آ رہا ہے یہ چار شیٹ حکومت کے خلاف کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جی آپ نے پروگرام میں دعوت دی اور چوئی صاحب اور ملک صاحب دونوں کو بھی اسلام علیکم دیکھیں جی اگر میں یہ کہوں کہ بالکل کوئی ایڈیل صورتحال ہے اور ہر فرنٹ پہ ہم کوئی جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ مبالغہ رائے ہوگی لیکن یہ کہنا کہ کہیں بھی کوئی کام نہیں ہوا یا کوئی ڈریکشن نہیں ہے کوئی پالیسی نہیں ہے وہ بھی صحیح بات نہیں ہے حکومت نے پہلے دن سے ہی اس چیز کو سیریس لیا پاکستان میں ابھی یہ کرونا کی کوئی بیس ہی نہیں تھی کوئی ایک پیشنٹ بھی نہیں تھا صرف وہان میں یہ واقعہ ہوا تھا چائنہ میں اور اسی دن سے کیابنٹ میں ڈاکٹر زفر مرزا صاحب نے وزیراعظم صاحب کو پوری کیابنٹ کو ایک نہیں یا کے بعد دی گئے کئی بریفنگز نہیں عمران خان صاحب اس پہ اتہائی اسی وقت سے ان کی نظر تھی یہ بات بھی وہ کہتے تھے کہ اس کا کوئی علاج تو نہیں ہے لیکن اس کیلئے ہم نے احتیاط کرنی ہے لیکن ہم نے اتنا ڈرانا بھی نہیں ہے قوم کو کہ خدا نہ خاصتہ بلکل معیشت کا پیہ ہی رک جائے جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد ایک دو واقعات ایسی ہوئی جیسے تابتان کا تھا اس کو بہتر ہینڈل کیا جا سکتا تھا لیکن بلکل نیا ایک ایشو تاکہ نامنا تھا مسائل اس میں رہے اسے انکار نہیں ہیں لیکن اور پیسیج اف ٹائم کیپیسیٹی بیلڈنگ ہوئی ہے اسپطالوں کی لوگوں کی میڈیا کی حکومت کی ہم سب کی سوشل ڈسٹنسنگ ایک نیا کونسپ سامنے آیا نئے ایسو پیس کے تحض جب آگے بزنس ہونا ہے مملکت کے اداروں نے کام کرنا ہے بینکنگ ہونی ہے سارے معاملات چلنے ہیں اس دوران لوگ ڈاؤن ہو لوگ ڈاؤن نہ ہو اس پر بھی بڑی بیسیں ہوئیں وزیعالہ سندھ نے لوگ ڈاؤن کی طرف گئے ہم پارشل لوگ ڈاؤن کی بات ہم کرتے تھے ہمیشہ ڈیفرنس آف اپینین ڈیموکریسی میں رہتا ہے اور یہی تیموکریسی کا حسن ہے جانتا ہے آپ کے یہ ایک بات کی کہ پارلیمنٹ میں جو سیشن ہوا اس کا خود فائدہ نہیں ہے اس سے میں اگری نہیں کرتا آپ کی اس بات سے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس میں سیاسی تقاریر بے شک ہوئی ہیں لیکن اس ڈیبیٹ اور اس ڈسکیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پالیسی میکنگ میں جو آپ کے رف ایجز ہوتے ہیں جو کمیہ ہوتی ہیں وہ آپ کو دور کرنی پڑتی ہیں آپ کرتے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی اور اس کے جو پوائنٹس ہوئے وہ حکومتی حلقوں نے اداروں نے اپنے ساتھ لیے ہیں انشاءاللہ اس میں جو پوزیٹیو کمنٹس آئیں اس پر کام ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے بے فورڈ کیا ہے بے فورڈ یہی ہے کہ ہم نے ملک کے معیشت کے پیئے کو بھی چلانا ہے ملکی مملکت کے نظام کو بھی آگے درست طریقے سے لے کے چلنا ہے آہستہ سے ہم نے اس میں اب تیزی لے کے آنی ہے لیکن ساتھ ساتھ احتیاط کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور لوگوں کو بار باری میسیجنگ ہم نے کرنی ہے کہ آپ بے شک اس کو فل لوگ ڈاؤن نہیں ہے معاملات کھل رہے ہیں بازار کھل رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بلکل بازاروں میں پڑ جائیں اور باقی ٹھیک ہے مسائل ہیں لیکن اس کو انشاءاللہ دیکھا جائے گا اپوزشن کے جو تجاویز ہوں گی اس کو رد نہیں کیا جائے گا کچھ دن دو تیز تقاریر ہوئی ہیں وہ ہماری سیاست کا ایک خاصہ ہے بلکل ہی چھپ تو نہیں بیٹھ سکتے ساتھ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو باتیں ہوں گی دونوں طرف سے اس کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے تنقید کو لیتے ہوئے ہم نے آگے جانا ہے ٹھیک ہے سر اور تنقید تو یہ تھی کہ افہام و تفہیم پیدا کیا جائے ایک دوسرے پر شبلی فراد صاحب اور شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی الزامات جو ہیں وہ بیڈیا پر آ کر لگا دئیے گئے ابھی ریفرنس تک بھی بات نہیں پہنچی ابھی نیب اس معاملے کو صرف دیکھی رہا تھا بہرحال یہ شاید نتیجہ نکلا چودھوی منظور احمد صاحب اس وقت ایک عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے سنتیں بھی کھول لیں بزار بھی کھولیں زندگی کو معمول پر بھی لے کر آئیں لیکن ایک آدمی کو بتائیں تو وہ فیکٹری میں جائے گا کیسے کام کرنے اس کے لیے لاحے عمل کیا ہوگا اس کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندبست کیسے ہوگا وہ سوشل ڈسٹنسنگ کیسے برقرار رکھ سکے گا ایک حجوم کے اندر اس کے لیے صرف کوئی طریقہ کار ہم کلیر نہیں ہے اس معاملے پر بہت شکریہ مسعود عزیز صاحب دیکھیں میں آج سوچ رہا تھا کہ دنیا میں دو قسم کے حکمران ہیں ایک وہ ہے جو صرف چاہتے ہیں کہ بس سنتے چلے اور منافع کمایا جائے جس بھی قیمتیں کمایا جائے وہ اور وہ دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں انہیں جنگیں لڑنی پہے انہیں انسانوں کو مارنا پڑے انہیں کو بربادی کرنی پڑے وہ اسے گریز نہیں کرتے وہ وار فیکٹری سلائیں وہ کیا کریں جو مرضی کرے بس معیشت چلنی چاہیے اور معیشت بھی وہ جو خاص لوگوں کے منافع جات میں اضافہ کریں دوسرے وہ لوگ ہیں جو انسانی زندگیوں کو اولیت دیتے ہیں وہاں اپنی پالیسیاں انسانی زندگیوں کے لیے بلاتے ہیں ان کے نزدیک سیت اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اہمیت رکھتی ہوتی ہیں اس وقت دنیا میں جو پہلا سکول آف تھوٹ ہے اس کی نمائندگی ٹرامپ کر رہا ہے بورس جانسن کر رہا ہے امران خان کر رہا ہے فرانس کا صدر کر رہا ہے سپین کا وزیراعظم کر رہا ہے جسنڈرہ ہے نیوزی لینڈ کی جو پریزیڈنٹ ہے تائیوان کی پریزیڈنٹ ہے جو ساؤتھ کوریا ہے اور پھر اس کے بعد ویٹنام اور سکنڈینیویا کے باقی کنٹریز جو ہیں ڈینمارک آئس لینڈ نووے اور یہ باقی ممالکات ہیں سو یہ اس وقت دنیا کے اندر تقسیم ہے میں تھوڑا غور کر رہا تھا کہ پاکستان کی کرونالوجی کیا بن رہی ہے کیوں ایسا ہے خان صاحب پہلے دن سے حق میں نہیں تھے تو انہوں نے وہاں پہ تافتان پہ جان بوچھ کر لوگوں کو کارنٹین نہیں کیا اور وہاں پہ نہیں کیا ائرپورٹس پہ جان بوچھ کر انہوں نے وہاں پہ غلطیاں کی پندرہ جنوری کو پتا چلتا ہے تیرہ مارچ کو پہلی میٹنگ کی جاتی ہے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی سیریس نیس تھی پھر تبلیغی اجتماع پہ پھر پیسے تقسیم کرنے پہ پھر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں سندھ حکومت نے وہاں پہ علماء کے ساتھ بیٹھی ان کے ساتھ ایک consensus پیدا کیا کہ تین سے پانچ لوگ ہوں گے ان پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر وہاں پہ press conference کر کے وہ تباہ کر دیا تاجروں کے ساتھ کیا اس کو تباہ کر دیا transporterز کے ساتھ کیا اس کو آج تباہ کر دیا اور پھر دیکھیں آپ انڈسٹیر لسٹوں کے ساتھ کیا اس کو تباہ کر دیا ایک ایک ساتھ کھڑے ہو ہو کر بتائیں ہم بھی اپوزیشن میں بیٹے ہیں یہاں پہ ہم تو نہیں آج ان کے ٹرانسپورٹروں کے ساتھ پنجاب میں مذاکرات نکام ہوئے ہم تو نہیں جا کر ساتھ کھڑے ہو گئے سو یہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اور مجھے کل اس پہ یقین ہو گیا کہ یہ بات کیا ہے صرف ایک فکرہ میں کہنا چاہتا ہوں اس پہ کہ کل اگر دیکھیں تو ان سی او سی کے اندر یہ تیہ ہوا کہ اکتیس ماج تک ٹرانسپورٹ نہیں کھولی جائے گی کل عمران خان صاحب نے کہا کہ کھولیں ٹرانسپورٹ کو کھولیں اور سب کھولیں جو صوبے یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں کھولنی پنجاب میں تھا بلوچستان بھی تھا کے پی بھی تھا آج انہوں نے کھولنا شروع کر دیا تو اگر وہ کھول رہے ہیں اور کل میں عمران خان صاحب سریعا غلط بیانی کر رہے تھے کہ وہاں پہ ائر لائنز بھی چل رہی ہیں وہاں پہ ٹرانسپورٹ بھی چل رہی ہے تو پاکستان میں کیوں بھی کہاں پہ ٹرانسپورٹ چل رہی مجھے کوئی بتائے کہاں پہ چل رہی میرا کل بات ہوئی ہالینڈ میں ایک دو سے اس نے مجھے کہا کہ جو سو کی بس تھی اس میں صرف میکسیمم پندرہ لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت ہے پہلی فرنٹ سیٹ جو ہے فرنٹ گیٹ بند کر دیا گیا ہے جہاں سے اندر ہو کر وہ کارڈ لگاتے تھے جس کے اندر وہ بند کر دیا گیا ہے کوئی کارڈ نہیں کوئی چیک نہیں ہے خود لوگ اچڑیں خود اتریں پندرہ سے زیادہ جو ہی لوگ آگے بڑھیں گے وہاں پہ بیل ہو جائے گی اور گیٹ بند ہو جائے گا سو یہ اس اس ایسو پیس کے تحت آپ کھولنا چاہتے ہیں آج پنجاب میں لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم کوئی ایک سیٹ نہیں چھوڑیں گا ہم سیٹ ٹو سیٹ لے کر جائیں گے سو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید سے پہلے ٹرانسپورٹ کھول کر چھوٹے شہروں میں اور دہاتوں میں یہ ٹرانسپورٹ کرنے لگیں سارے کا سارا جہاں پہ کچھ بچے سیوں اس کو تباہ کرنے لگیں تو اگر آپ یہ ہرڈ ایمیونٹی کی طرف جا رہے ہیں تو سیدھا اعلان کریں اور کہیں کہ ہم نہیں مانتے کسی لوگ ڈاؤن کو اور پہلے دن سے نہیں مانا اور نہیں مانتے جس کا نتیجہ ہے آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ احتیاط کریں اور خود آپ ان کو مشتعل کرتے ہیں ان کو اشتہال دلاتے ہیں اعلان کر دینا چاہیے کہ ہرڈ ایمیونٹی کی طرف جا رہے ہیں اور اب ہمیں لوگ ڈاؤن اور احتیاطوں کی ضرورت نہیں ہے اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں لیکن یہ اعلان بھی نہیں ہو رہا ملک محمد خان صاحب اچھی باتیں انڈسٹریز بھی کھلنی چاہیے لوگوں کو روزگار بھی ملنا چاہیے لیکن جیسے ابھی چودری منظور صاحب نے ہالینڈ کا ذکر کیا تو یہ وہ ممالک ہیں جہاں ٹرانسپورٹ کو سبسیڈی دی جاتی ہے ان کے لئے تو وائبل ہوگا کہ ایک بندہ چھوڑ کر ایک بندے کو بٹھایا جائے پچاس کی جگہ پچیس لوگوں کو بٹھایا جائے ہمارے یہ فارمولا تو قابل عمل نہیں ہوتا کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ یہ وہ پرائیوٹ لوگ یہاں پر چلاتے ہیں وہ منافع کے لئے چلاتے ہیں یہ بات ذہن میں نہیں رکھی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا اس لئے فیصلہ ناکام ہو گیا مصور صاحب آپ کا بہت شکریہ دیکھ میں ارز کروں جی 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 ملک صاحب مصور صاحب میں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو اپرینٹلی جو گورنمنٹ کے فیصلوں سے جو تاثر ابر رہے ہیں وہ یہ ابر رہے ہیں کہ یہ جو وبا ہے اس کے مزید پھیلاؤ کا جو بھی بندوبست ہے وہ پبلک نے ہماری ایڈوائز پر خود اب کرنا ہے یہ اس کا واحد ناٹشیل ہے یعنی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کوئی ایڈنسٹریٹیو ایکشن اوڈر دن کچھ ایس او پیز وہ بھی ایڈوائزری نیچر کے that is all یعنی پبلک ٹرانسپورٹ تھی وہ کھولنے کی بات کی جا رہی ہے تمام قسم کے کاروبار کھولنے کی بات کی جا رہی ہے مذہبی مراکز پہلے کھول دیئے گئے بزار کھل گئے ہیں یعنی کسی قسم کی یہ سکولز تھے وہ تو ویسے ہی سمر وکیشنز کے آلموسٹ اندر ہم آگے تھے تو وہ تو بند رہنے ہی تھے تو وہ تو مہینہ ڈیڑھ جو بند رہیں گے آگے جو دو مہینے گرمیوں کی چھٹی ہیں یعنی حکومت نے باقی ہر چیز کو مکمل طور پر کھول دیئے یعنی حکومت کے پاس شاید یہ ڈیٹا آویلیبل ہے یا کوئی ایسی ایویڈنس بیس آگئی ہے جسے گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان میں اس کے پھیلاؤ کا مزید خطرہ جو ہے وہ بہت کم ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ کچھ ایک ایڈوائزری نیچر کے ساتھ کام چلایا جا سکتا ہے اور اس پر انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ سب کچھ کھول دیا جائے اور ساتھ انسٹرکشن جاری کر دی جیسے علی محمد خان کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ انسٹرکشن جاری کر دی کہ لوگ اس میں اپنے بچاؤ کے لیے خود احتیاط کریں کل پرائم نسٹر نے خود یہ کہا کہ ہمیں we have to live with this ہمیں اپنے آپ کو کھولنا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے اور اس کو آپ اپنی جو بھی آپ چیزیں پریکٹس کر رہے ہیں اس کے اندر آپ ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ آپ کام کو چلائیں اب کیا فیکٹر ہے جو بیچ میں سے مسنگ ہو گیا یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو ان وبائی امراض کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کچھ اپنے طور پہ بھی وہ اقدامات اٹھاتی ہے جس کے ساتھ اس کے پھیلاو میں رکاوٹ آئے وہ پھیلاو کیا ہو سکتے ہیں وہ اقدامات کیا ہو سکتے ہیں جو اس پھیلاو کو رکیں ان سب سے گورنمنٹ نے اپنے آپ کو شرنک کر لیا اب یہ جو چوری منظور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہرڈ ایمیونیٹی تو ہرڈ ایمیونیٹی کی جو بیسیک بات ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کے کچھ سائنٹسٹس نے یہ پہلے پرسیف کیا کہ اگر اس کرونا کو ہم لارجلی سپریڈ آؤٹ ہونے دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کمیونیٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں پھر ہمیں کو فردر نقصان نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ پھر کچھ فٹیلٹی لیٹ بہت کم ہو جائے گا موت بہت کم ہوں گی موتیلٹی لیٹ کم ہوگا اور اس کے ساتھ پھر یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے یہ اپنی موت آپ وائرس مرے گا لیکن جب یہ انہوں نے پریکٹس کیا یوکے کے اندر تو اس میں جو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا یعنی یہ تو ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ اس پریسیڈنٹ کیوں پر جائے یا نہیں اس پریسیڈنٹ پر اگر ہم جاتے ہیں اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ایسے ہوگا دوسرا یہ کہ جب سے لاکڈاؤن ایز آؤٹ ہوا ہے جو دن میں تعداد آرہی ہے اموات کی اور جو دن میں تعداد آرہی ہے مزید لوگوں کے وائرس کے ساتھ انفیکٹ ہونے کی وہ یہ سجیسٹ کر رہی ہے کہ جو لاکڈاؤن ختم ہونے کے بعد ابھی ہم اس ٹائم پیریڈ سے گزر رہے ہیں جب یہ چودہ دن یا اکیس دن گزاریں گے تو ان دنوں میں جو وائرس پھیلا ہوگا کیونکہ اس نے اپنے سمٹمز تب دینے ہیں وہ لوگ ٹیسٹنگ پہ جن کو کوئی سمٹمز آئیں گے تب جائیں گے خامخواہ تو کوئی جانی رہا کوئی بہت زیادہ ٹیسٹنگ اویلیبل بھی نہیں ہے اور اس بات پر کہ جب کسی کو کوئی سمٹم آئے اور وہ جا کے چیک کرائے تو لاکڈاؤن کے کھلنے سے اور اس کے درمیان میں ابھی وقت یہ ہے کہ ہم اس فیز میں سے گزر رہے ہیں خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملہ اللہ نہ کرے میری خواہش ہے کہ جو حکومت سوچ رہی ہے ایسا ہو جائے اور بہت بڑا نقصان نہ ہو لیکن اللہ نہ کرے کہ یہ اگر یہ اسی طرح سے پھیل گیا کیونکہ اس نے کئی بیہیوئر اپنا چینج نہیں کیا پوری دنیا کے جن ممالک میں کسی نوٹیشن نے کوئی فرق نہیں ڈالا میں نے گورنمنٹ کے سرکلز میں سے یہ آرگومنٹ سنے ہیں کہ یہ اس کی نائنٹ نوٹیشن ہے یہ دکٹر طور عمان صاحب علی محمد خان صاحب سے کہ کون سا ڈیٹا ہے جس کی بنیاد پر یہ ڈیسیجن لیے گئے ہیں کہ عوام خود احتیاط کر لے اور ہمیں جو عوام کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے گراس روٹ لیول تک اس کا کوئی انفرائیسٹرکچر ہم نہیں بنا سکے سر علی محمد خان صاحب یہ کس بنیاد پر کون سا ایسا ڈیٹا ہے ہر ڈیومنٹی کی بھی بات ابھی بتا دی ملک احمد خان صاحب نے برطانیہ میں اس کا ایکسپیرمنٹ کیا گیا بہت برے نتائج اس کے نکلے یہ کون سا ڈیٹا ہے جس کی بنیاد پر آپ نے فیصلے کی ہیں سارے دیکھیں مزرعظم صاحب نے یہ بات کی ہے مسئول صاحب کے ہم نے بیلنس کرنا ہے ہم نے ایک طرف احتیاط بھی کرنی ہے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر کسی ٹاؤن میں شہر کے کسی علاقے میں کسی قصبے میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس کو سیل آف کارڈن آف بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم نے معیشت کا پہیا چلانا ہے we can't afford to lock down for very long time ہم وہ ملک نہیں ہیں جس کے پاس بہت زیادہ foreign exchange reserves ہیں اور جس کی کوئی معیشت بڑی تگری حالت میں ہے اگر ہم مستقل lock down کی طرف جاتے ہیں تو اس کے بڑے منفی اثرات بھی ہونے تھے تو اس کو دونوں کو ہم نے بیلنس کرنا ہے کہ ایک طرف احتیاط بھی ہو بہت زیادہ بیماری پھیلے بھی نہ لیکن اتنا بھی ہم lock down کی طرف نہ چلے جائیں کہ آپ کو معیشت کا پہیا کیونکہ بہت سے لوگ اب یہ بات ہوتی ہے بہت سے یہ بات ہو رہی ہے کہ بہت سے بزنسز ایسے ہیں جو جب اب دوبارہ یہ معیشت کا کاروبار چلے گا انشاءاللہ اور دوبارہ جب نارمل لائف کی طرف آئیں گے تو بہت سے بزنسز جو ہیں وہ آپ کے شاید اس طرح سے وہ نہ چل سکیں تو بیسیکلی تو دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو آپ کی ضرورت کہ ملک کے نظام کو چلانا ہے اور دوسرا اللہ کی کرم سے ابھی تک ہم بچے ہوئے ہیں تیسرا یہ ہے دیکھیں دونوں جو میرے محترم دوست ہیں یہ بھی عوامی لوگ ہیں عوامی سیاست کرتے ہیں اور حلقوں کی سیاست کرتے ہیں اور آپ میڈیا پرسن بھی ہیں لیکن آپ ورکنگ جنرلسٹ بھی ہیں میں آپ کو فیلڈ میں بھی بہت دیکھا ہے آپ میڈیا پر میں نے آپ کو ارپورٹنگ کرتے دیکھا ہے آپ گراؤنڈ پر جاتے ہیں گراؤنڈ پر کام کرتے ہیں ہونسٹی سپیکنگ جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو بڑے شہروں کے باہر جو علاقے ہیں وہاں بڑا میں نے نہیں دیکھا کہ دہی علاقوں میں اس طریقے سے لوگ ڈاؤن ہوا صرف ہمارے ان صبحوں میں جہاں ہماری حکومت ہے ان کیلئے میں بات کرنا بلکہ سن میں بھی ایسا ہوا جہاں کی حکومت کا بہت زیادہ فوکس فول لوگ ڈاؤن بکھا ان کی بھی مجبوریاں ہوں گی نہیں کر سکے اس طرح سے تو اس صورتحال میں دیکھیں لوگ ڈاؤن کے بیسک فائدہ کیا ہے لوگ ڈاؤن اس کا کوئی علاج تو ہے نہیں آپ کو بھی بتا ہے ملے گی جس سے اس وائرس کو روکا جا سکتا ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے انڈرسٹریز کھول دیں بزار کھول دیں یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی اپنے گھر سے نکل کر اپنے کاروبارت کے لیے جائے گا تو وہ کیسے جائے گا اور کس طریقے سے وہ وائرس سے بچے گا اس کے لیے کیا گراس روٹ لیول تک آپ کی کیا حکمتیں ہم لیے ایک بریک لینا ہے مجھے اس بریک کے بعد اب اس کا جواب دیجئے مجھے ملک محمد خان صاحب سے پوچھنا تھا کہ عوام کے لیے گراس روٹ لیول پر جو اقدامات ہونے چاہیے تھے وہ نظر نہیں آرہے ٹھیک ہے آپ انڈسٹریز کھولیں آپ کاروبار کھولیں سب کچھ کریں لیکن ایک نظم و زب کے ساتھ ملک احمد خان صاحب نے کہا کہ ایڈوائزری نیچر کے اقدامات ہیں جو وفاقی حکومت لے رہی ہے یا پنجاب میں لے جا رہی ہیں یا اکیپی میں لے جا رہی ہیں جب ان سے ہمارا رابطہ بحال ہوگا رابطہ ان سے بھی منقطع ہوا ہے تو ان سے یہ بات پوچھیں گے چودری منظور احمد صاحب آج نفیصہ شاہ صاحبہ نے کہا کہ کل جو پریس کانفرنس کی ہے شہزاد اکبر صاحب نے تو وہ پریس کانفرنس وہ اس کے مجاز نہیں تھے انہیں استیفہ دے دینا چاہیے سر یہ پارٹی کے آپ کے پارٹی کی طرف سے ہم اس کو مطالبہ سمجھیں یا نفیصہ شاہ صاحب کی طرف سے مطالبہ سمجھیں نہیں دیکھیں وہ پارٹی کی جو ہیں وہ انفرمیشن سیکٹری ہیں پارٹی کی اور اس کی بنیاد پر دیکھیں نا پرابلم کدھر ہے آپ نے لڑنا کس سے ہے اور آپ لڑ کس سے رہیں آپ نے فائٹ آٹ کرنا تھا کرونا کو اور کرونا کو فائٹ آٹ کرنا تھا ملک صاحب کی آواز آ رہی ہے فائٹ آٹ کرنا تھا آپ نے کرونا سے لیکن آپ کرونا سے نہیں لڑ رہے آپ لڑ کس سے رہے ہیں آپ آپ اپوزیشن سے لڑ رہے ہیں آپ کس ٹائم پہ یہ کر رہے ہیں پندرہ ان کی پریس کانفرنسز ہیں جس میں اسی قسم کے سیم الزامات ہیں آپ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ آپ کے پاس یہ کہاں سے آئے ڈاکومنٹس اگر تو ریفرنس تیار نہیں ہوا ابھی تک آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس آگئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جو میں پہلے بات کر رہا تھا اب اس قسم کی حالات میں اگر یہ آپ کریں گے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے پہلے آپ پیش کر دیں امران خان صاحب پہ الزام ہے ان کو پیش کر دیں پرویز خٹک صاحب پہ الزام ہے ان کو پیش کر دیں خسروب اختیار پہ ہے ان کو پیش کر دیں ترین صاحب پہ ہے ان کو گرفتار کر لیں محمود خان پہ ہے ان کو گرفتار کر لیں باقی جتنے آپ کے بزدار صاحب پہ ہے ان کو گرفتار کر لیں باقی سب کو گرفتار کر لیں اور اس کے بعد اپوزیشن کو کر لیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں ہمیں تو ایکویلٹی چاہیے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ صرف اپوزیشن جیل میں جائے گی اور میرا کوئی بندہ نہیں جیل میں جائے گا بھئی وہاں پہ رہی بیار خان میں بھی ایک بندہ جس کی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان ہے اس سے چالیس کروڑ کی ٹرانزیکشن اس کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے یہ آپ کے یہ چینلز بتا رہے ہیں یہ ریپورٹ ہو رہا ہے صرف ایک میل کی بات کر رہے ہیں تو باقیوں کا بھی پوچھ لیجئے سب سے زیادہ میل لونرز جو ہیں شویر کہ وہ تو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ان کی جو ہکمتے عملی ہے اس میں انہوں نے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے جی کچھ تھوڑے دیر کے لیے کھول دیں کھول دیا جی آج ابھی یہ ٹی وی پہ چل رہی ہے کہ آپ رات کے دس بجے تک بڑھا دے جی چلو دس بجے تک پھر یہ تین دن کعب بند رہے گی چار دن کھولے گی یہ بھی بڑھا دیں گے تو یہ ایکچولی انہوں نے لوک ڈاؤن کو پہلے دن سے مانا ہی نہیں اور جب مانا نہیں ہے تو یہ اس طرف جا رہے ہیں تو یہ سیدھا کہیں کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں لوگوں نے لوگوں نے اپنے طور پر رہنا ہے وہ ہم یہاں پہ ایک چوکی دار رکھاتا تھا نا تو وہ آواز لگاتا تھا کہ جاگ دے رہنا ساڑے دے نہ رہنا تو پھر نہ کہنا تو یہ گورنمٹ بھی یہی کہہ رہی ہے لوگوں سے جی اچھا یہ میں علی محمد خان صاحب سے پوچھ لیتا ہوں علی محمد خان صاحب جو فیصلے وفاق لے رہے ہیں اور پھر پنجاب حکومت لے رہی ہے کی پی کے حکومت لے رہی ہے اس کا اثر سندھ میں پڑھ رہا ہے سندھ کی حکومت اس بات سے قطعی آپ سے کنونس نہیں ہے کہ لاکڈاؤن نہیں ہونا چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ نظم و ضبط کے ساتھ چیزیں ہو لیکن آپ کہتے ہیں جی دس بیرے تک مارکٹ کھولیں گی اب کراچی کے تاجرے کہہ رہے ہیں کہ جتنے مالز بند تھے عید تک وہ تمام مالز کھولیں گے ہم اور وہ حکومت کے سامنے آگئے اسی طرح انڈسٹریز کے معاملے میں بھی ایسا ہوا سر ہم کہہ رہے ہیں آپ نے کھولنا ہے آپ بلکل کھولیں آپ نے بند کرنا ہے آپ بلکل بند کریں لیکن پورے ملک میں ایک جیسا نظام ہونا چاہیے ایک جیسے فیصلے ہونے چاہیے اس کے بخیر وائرس پھیلے گا رکے گا نہیں مگر سر ایسا ہو کیوں نہیں رہا دیکھیں اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ اٹھامی ترمیم کے بعد وزیراعظم پاکستان ان کو ایک گائیڈ لائن ایک ڈریکشن تو دے سکتے ہیں لیکن ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے نہ ان کو ڈکٹیٹ کرنا چاہیے نہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے ڈیمارکریسی ہے وزیراعظم آزاد ہیں وزیراعظم آزاد صاحب نے فل لکڈاؤن کی بات کی وزیراعظم پاکستان نے ان کو کہا کہ ہماری رائی یہ ہے کہ آپ فل لکڈاؤن نہ کریں ہم نہیں کرنا چاہتے پارشل کرنا چاہتے لیکن اگر آپ فل لکڈاؤن کرنا چاہتے ہماری طرف سے جو تاون ہوگا وہ ان کریں گے ائرلائن بند کر دی ٹرین سرویس بند کر دی ناشنل کمیونکیشن نیٹ بند کر دیا پورٹ و شپنگ سارا بند کر دیا اس کے ساتھ ساتھ ایڈیو میں سے سپورٹ کر دیا ایساس پروگرام سے جو ان کا حصہ بندہ تھا وہ بھی سپورٹ کر دیا لیکن آنسٹی مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کے ہمارے مہترم دوست بھی بیٹھیں چوئیس صاحب بھی بیٹھیں ہم کی انفرمیشن سیکریس صاحبیں بتا دیں کہ سندھ میں کتنے پرسنل لوگ ڈاؤن کر سکے پہلے دن کتنا کیا آج تک کتنا کر سکے کراچی میں کتنا کیا اور جہاں لوگ ڈاؤن کیا کیا وہاں خوراق پہنچائیں کیا وہاں لوگ کو سہولے پہنچائیں سر میں نے یہ سوال آپ سے کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مکس میسیجز کی وجہ سے ہم ایمپلیمنٹ نہیں کرا سکے دیکھ یہ ان کا پوائنٹ اوپ یو ہے انسان اپنی کمیاں جو ہے پھر دوسروں کے گلے ڈالے کی پہلچ کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہوں گے لڑکانےوں تک کو آپ بند نہیں کر سکے آپ نوڈیروں تک کو بند نہیں کر سکے آپ انٹیرے سندھ میں کون سی جگہ آپ مجھے بتائیں سکر بند نہیں کر سکے چھوڑے اس بات کو یہ ڈیبیٹ اوور ہو گئی ہے سندھ میں ہم سب نے مل کے یہ جو ایز اوٹ ہوا ہے اس کے بعد ہم نے آگے جانا ہے اس وقت جو ایمپورٹنٹ آگے چیلنج ہے وہاں عید کا عید کا جو چیلنج ہے وہ کیا ہے عید تک ابھی جو ہماری دس ایک دن رہ گئے ہیں ہم دس سے خیر کام دین ہیں ان دنوں میں جو عید کی شاپنگ ہونی ہے لوگوں میں بازاروں میں جانا ہے مجھے صرف اس بھی ایک دو منٹ پلیس دے دیں میرے ذہن میں یہ بڑی امپورٹن بات ہیں شاید کسی اور کو نہ لگیں میرے خیال میں یہ ہے کہ میں پریکٹیکل آتی ہوں میں ہلکی کی سیاست کرتا ہوں میں عوام میں رہتا ہوں عوام کی بات کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ خلا میں نہ رہے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا اسلام آباد میں کچھ اور بڑے شہری علاقوں میں خود بھی ایسی نمازوں میں شریک رہا جہاں سوشل ڈسٹینسنگ تھی لیکن میں یہاں اپنے گاؤں کی علاقوں میں ایسی نمازوں میں بھی شریک رہا جہاں بلکہ ساتھ ساتھ پھڑے رہے آپ مجھے بتائیں اس سچی بات مجھے بتائیں ضرور علاقوں میں سوشل ڈسٹینسنگ پہ اس طرح سے عمل نہ ہوا نہ وہ پوسیبل ہے لوگوں کو روزگار کے مسئلہ ہیں لوگ کے بچے بھوکے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا روزگار بند ہو گیا ہے وہ ایک حد تک رشتہ داروں کو سپورٹ کر سکتے ہیں ان کے بینک میں ایک تک پیسے بھی نہیں اس لیے عمران خان صاحب یہ بات کی اب جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم مختلف فورمز پہ بیٹھ کے تنقید کریں جس کا عوام تو کئی فائدہ نہیں ہے تنقید بالکل ہو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اپوزشن کے جو ہمارے محترم دوست ہیں مختلف فورمز پہ بیٹھتے ہیں گورنٹ لیول پہ بھی بیٹھتے ہیں اور اس طرح ہم سوشل میڈیا یا لیٹرونک میڈیا پہ بھی بیٹھتے ہیں آپ ہمیں سجیسٹ کریں کہ وہ کون سے 1, 2, 3, 4, 5, 10 تک پندرہ تک پوائنٹ سے جو آپ سمجھتے ہیں ہمیں کرنے چاہیے جو ہم نہیں کریں میرے خیال بھی اس طرح جو ہمیں کرنے والا کام ہے تین چار تو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گورنٹ آفیسز بینکس پبلک آفیسز سٹیٹ انسٹیوشنز پلس آپ کے جو ہسپیٹلز ہیں وہاں سو پی سٹوٹلی ہم فالو کریں سوشل ڈسٹرنز پہ لیکن بازار there are the challenges بازار زیادہ چیلنجز وہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم بازار میں کس حد تک کیونکہ پریکٹیکلی آپ کے پاس اتنی پولیسنگ شاید نہیں ہے کہ بازار میں ہر دکان پہ آپ کھڑی کر سکیں اس لیے امران خان صاحب یہ بات کر دیں کہ ہم تو کر رہے ہیں لیکن عوام کی طرف سے تعاون ہمیں درکار ہوگا عوام تعاون کرے گی تو کوئی بھی حکومت اپنی پولیسیز وہ سو پرسنٹ ایمپلیمنٹ کر سکتے گی باقی اگر اپوزیشن ہمیں تجاویز ہیں آپ ریکیمنٹ کریں کمیونٹی لیول پر نچلی سطح تک عوام کو عوام کے نمائندوں کو اس پہ شامل نہ کیا گیا لیکن یہاں تم سنوپوں کو کننسٹ نہیں کر پائے ملک احمد خان صاحب آپ لوگ جب ورکز میں تھے تو بینو صوبائی رابطے کی وزارت اس میں ایک رول پلے کرتی تھی وہ رول آپ کو پلے ہوتا نظر آرہا ہے اس زمانے میں دیکھیں محسوس صاحب مجھے جو علی محمد خان صاحب کی بات سے میں نے گیدر کی ہے یہ ایک تو انیبیلٹی کی طرف ان کا زیادہ اشارہ ہے کہ اگر ہم یہ لاکڈاؤن ان فورس نہیں کر سکتے تھے یہ ان کا ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ کیونکہ بہت بڑی اس میں ایک ایک ایکسرسائز ان والف تھی اور لوگ جو ہیں اس پر بہت زیادہ کنونسٹ نہیں تھے اور یہ ہماری گورنمنٹ کی انیبیلٹی تھی ہم اس سے زیادہ انفورسمنٹ کر نہیں سکتے تھے غالباً یہ علی محمد خان کہہ رہے ہیں اچھا جب گورنمنٹ کے ایک اومنی روزگار کے مسائل تھی جس کو پورا بند نہیں کر سکتے تھے جی شکریہ نہیں سر میں یہ میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ کیونکہ آپ کی بات میں دیکھنا یہ ہے کہ کونسی چیز کس کے اوپر سپرسیڈ کرتی ہے لیٹسے کہ کیا ہم وبا کے پھیلنے کو روزگار کی فرہامی کے ساتھ ایکویٹ کر سکتے ہیں یہ غالباً ایک ایسی پروپوزیشن ہے جس کا آنسر بڑا سمپل ہے اگر خدا نہ خواستہ وبا پھیل گئی اور پھر روزگار بند ہوا تو وہ تو بہت ہی ایک تشویشناک صورتحال ہو جائے گی تو اس کا ایک ایک دوسرا پہلو یہ تھا کہ کیا گورمنٹ کی اتنی اومنی پورٹنس تھی کہ گورمنٹ ایک آل پاورفل پوزیشن رکھتی ہے اور وہ اپنے ان لوگوں کو جن کے روزگار کو روک رہی تھی ان لوگوں کو کوئی ایسا سلسلہ فرہام کر سکتی تھی کہ وہ گزارا کر سکتے تو اس کی ہم نے جو دو اگزیمپلز دیکھیں وہ بڑی سٹرائکنگ اگزیمپلز تھیں پہلی اگزیمپلز ہم نے یہ دیکھی کہ پہلے لوگوں نے ٹائم لی اپنی پولٹیکل ویل کے ساتھ ایک بڑے سٹرن ایڈمیسٹریٹیو ایکشنز لیے اور ان کو روکنے کی کوشش کی یا ایکانومی کا سوال نہیں تھا کہ میری ایکانومی کی سائز بڑے ہے اور کسی کی ایکانومی مجھ سے بہت بڑی ہے اور میرے پاس یہ وسائل نہیں ہیں یہاں مسئلہ تھا پولٹیکل ویل کا کہ یہ گیدرنگ کا پوائنٹ ہوگا تو اس کا ایکانومی کے ساتھ تعلق نہیں تھا ریلیجن کے ساتھ تعلق تھا تو جہاں پر ہمارے مراکز ہیں جہاں سے ہم ساری رائے ہدایت لیتے ہیں ان لوگوں نے وہ مراکز بند کیے جس میں حرم بند ہوا جس میں مسجد نوی بند ہوئی اور ایک خلطی ہم نے ایران کو کرتے دیکھا اچھا اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ ان کے سامنے موجود ہے کہ ایران کے اندر بھی جب سپریڈ ہوا تو اس کو it took 73 days 73 دن کے بعد اس نے اپنی سپائک پکڑی تھی اچھا یہ ایران نے ایک اجتہادی گلتی کر لی کہ ایران نے کہا کہ ہم کسی صورت اپنے مذہبی مراکز بند نہیں کریں گے اور ان کی سپریم کاؤنسل نے ان کے علماء نے وہ جن کی سپریم کاؤنسل انہوں نے یہ فیصلہ صادر فرمایا اور گورنمنٹ کو انہوں نے پابند کیا کہ آپ کسی صورت بھی امام بارگاہوں کو بند نہیں کریں گے نتیجہ یہ نکلا کہ جو زیادہ چیز وہاں سے سپریڈ آؤٹ ہوئی وہ جو ہمارے بھی ظاہرین یہاں پر پہنچے وہ cross border بھی اس نے آ کر effect کیا تو یہاں مقصد دو تھے ایک مقاصد تو یہ تھے کہ اگر آپ نے وبا کو روکنا ہے تو یہ extraordinary situation ہے یہ مشکل صورتحال ہے اس کے اندر گورنمنٹ کو بہت زیادہ ایک اپنی ایک بہت زیادہ input دینی تھی اس کے اندر باقی چیزوں نے compromise ہونا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ یہ صورتحال آگے جا کر بگڑ گئی تو اس صورت میں جو یہ گورنمنٹ کا سارا narrative ہے کہ لوگوں کو روزگار دینے ہیں ان کے بینک میں پیسے نہیں ہیں ان کے بچے بھوکے رہ جائیں گے تو اس صورت میں خدا نہ خاصتہ کوئی جس طرح باقی ممالک میں تکلیف آئی ہے تو وہ پاکستان تب تو زیادہ sustain نہیں کر پائے گا سکے گا ابھی ایک recently quarantine center لاہور میں بنے ہیں اس quarantine center کی اوپر 90 کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا ہے اور 90 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے بعد اس کی افادیت یہ ہوئی کہ وہاں پر جو لوگ ٹھہرائے گئے انہوں نے چھ مختلف مواقعے پر باہر نکل کے پروٹیسٹ کیا کوئی ڈاکٹر وہاں پر نہیں تھا اور ایک ایک میں ابھی اس وقت میں in 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 no way میں ابھی یہ کوئی alleged کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی corrupt practices ہیں یا کوئی ایسی بات ہے میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی ability ہے to cater for those issues جہاں پر آپ نے quarantine کرنا تھا وہ failure ہوا جہاں پر آپ نے lock down کر رہا تھا سر مجھے بریک کی طرف جانا ہے ہم اس وقت براہراز بات کر رہے ہیں اور اب اس میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ بریک کا جب وقت آیا تو ہمیں بریک کی طرف جانا ہی پڑتا ہے دیکھ بریک کی طرف جانا ہے اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ اگر آپ اعتراض کر رہے ہیں تاجر اعتراض کر رہا ہے فلورم انبالکان اعتراض کر رہے ہیں ڈاکٹر اعتراض کر رہے ہیں تو یہ اعتراض کم سے کم ہونے چاہیے تھے یہی حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ایک بریک کے بعد اس پر بات جو کچھ ہونا تھا کرونا کے حوالے سے جو اقدامات لیے گئے جو کچھ ہوتا رہا وہ ہو گیا اب ہمیں آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنے کے لیے علی محمد خان صاحب نے کچھ دیر پہلے فرمایا کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ تجاویز دے ایک سے دس تک بتائے کہ ہمیں کیا کیا کچھ کرنا چاہیے تو چودری منظور صاحب تجاویز مانگ رہے ہیں علی محمد خان صاحب میڈیا پر عوام کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں آپ لوگ ان کے دستوں بازو بنیں ان کا ساتھ دیجئے آپ لوگ میں بڑا سادہ سادہ بتا دیتا ہوں دنیا کے اندر دیکھئے اس وقت تو پریارٹی نمبر ون ہے ہیلتھ پریارٹی نمبر ٹو ہے باقی چیزیں اس کے بعد آ رہی ہیں ایک ملک کا ایک کروڑ ملازم ہے وہ تنخواہ لے رہے ہیں اگر ایک کروڑ دیلی ارنر تھے ان کو اگر آپ ان کی منیمم ویج سترہ آزار پانچ سو دے دیتے لوگوں کا بجلی کا بل ماف کر دیتے لوگوں کے آج بھی گیس کا بل ماف کر دیتے اگریکلچر سیکٹر کو سپورٹ کر دیتے لیبر کو بلاتے ان کی بات سنتے آپ نے کوئی نہیں کیا آپ نے سرمایہ دروں کو بلایا آپ نے انڈسٹری لسٹوں کو بلایا آپ نے کنسٹرکشن والوں کو بلایا ان کو آپ نے سولتے دے دی جن کو ابھی ضرورت نہیں تھی ان سب کو ضرور ریبیٹ کے اگر پیسے ایک آٹھ ماہ بعد بھی دے دیے جاتے تو کوئی فرق نہیں آٹھ سال پہلے نہیں دیے نا آٹھ ماہ بعد بھی دے دیے جاتے وہ تو ان کی تجوریوں میں جا کے بند ہو گئے تو آپ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا لیکن اگر آپ پہلے دن سیریس ہوتے ہیلتھ پہ انویسمنٹ کرتے جو کہ نہیں کی اور آپ فرما کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹھاروی ترمی مجھے یہ بتائیں کہ اگر جنگ اس کو کہہ رہے ہیں آپ اگر ایسا نہ ہو کہ سندھ پہ حملہ ہو جائے تو آپ کہیں گے اٹھاروی ترمی میں وہ اپنا دفاع خود کر رہے ہیں وبا آجائے سلاب آجائے یہ فیڈل گومنٹ نے کرنا ہے یہ سبجیک ابھی ابھی یہ ٹڈی ڈال کا حملہ ہوا ہے پلانٹ پروٹیکشن کس کے پاس ہے فیڈل گومنٹ کے پاس آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اپنی خوراک کو تباہ و برباد ہونے دے رہے ہیں لیکن کر کچھ نہیں رہے سو یہ چیزیں ہیگری کلچر سیکٹر میں آپ خات کو سستی کرتے آپ بی سستے کرتے آپ تیل سستہ کرتے آپ بجلی کے بیل میں لوگوں کو سہولت دیتے جو کہ نہیں دے رہے آپ تیل میں آپ سہولت دے سکتے تھے انٹرنیشنلی ملی نہیں دے رہے آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں اور دیں لوگوں کو پینشن میں اضافہ کریں لوگوں کو کھانے کو دیں لوگوں کو دیں اور اس پر ایک مہینے کا سخت لاکڈاؤن کریں سخت لاکڈاؤن کریں اور سخت لاکڈاؤن کر کے یہ سارا کچھ کر کے آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی علی حمد خان صاحب تجاویز آ رہی ہیں آپ کے سامنے بلکہ اگر آپ کہتا ہوں میں ملک صاحب سے بھی پہلے تجاویز لیوں تاکہ آپ فائنل جواب دے دیں ایک ساتھ ہی ملک صاحب آپ بھی ایٹ کر دیجئے پیس جی مصوص صاحب دیکھیں اس میں بنیادی کام جو گورنمنٹ کے کرنے والے تھے اور آج بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ابھی تک جو سمٹم ریسیونگ پیشنٹ ہے وہ ٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کو رینڈم ٹیسٹنگ کر کے ایک ڈیٹا بیس اپنی کرنی چاہیے تھی اور ان ایریاز کو ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے تھا رینڈم ٹیسٹنگ کی بیسز پہ کہ کون سے ایریاز کے اندر کوئی کیریئرز پھر رہے ہیں جو بھی تک سمٹمز نہیں دے رہے اور فردر سپیڈ آؤٹ کو روکا جا سکتا تھا پھر تو یہ لاک ڈاؤن جو اس کو سمارٹ کہہ رہے تھے یہ سمارٹ ہوتا ابھی تو یہ رییکٹیو ہے ان کو شفٹ چاہیے اس رییکٹیو سے ٹورڈ سمارٹ یہ جس کو ٹی 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 کا نام دے رہے ہیں یہ ٹیسٹنگ ٹریکنگ اینڈ ٹریسنگ تو یہ ایک ٹی جس کو آخر میں لگا رہے ہیں ٹیسٹنگ والی اس کو پہلے لے کر رہیں اور اس کو رینڈم کریں پھر سیکنڈلی ان کو جو دوسرا بڑا انتظام کرنا چاہیے تھا وہ جیسے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ انہوں نے تین انسٹالمنٹس کو اکٹھا کر دیا یہ تو وہی رکوم تھیں جو پہلے سے احساس پروگرام کے لیے مختص تھیں ان کو اپنے بجٹ کے کسی اور طرف کٹ کر کے ایک بڑا پیکیج اور فردر ایلوکیٹ کرنا چاہیے تھا فنڈنگ اویلیبل کرنی چاہیے تھی تیسرا ان کو انتظام کرنا چاہیے تھا کہ جو ہسپٹلز کا سسٹم تھا یا جو کارنٹائن سینٹرز تھے یا ابھی بھی جو ابھی یہ ارینجمنٹس چل رہے ہیں ان کے اندر یہ ایسی پرویجنز کرتے جس کے ساتھ ڈاکٹرز کو یہ پروٹیکٹ کرتے ڈاکٹرز کی پروٹیکشنز کرتے ٹیسٹنگ کو فری کرتے ان کو کٹس فرام کرتے پاکستان is the largest سب کر تو نہیں پیرامیڈکس ڈاکٹرز ان کی سب سے بڑی انفیکٹڈ ان کی تعداد ہے جو ڈاکٹرز کی اور پیرامیڈکس کی ہے پاکستان کے اندر ریزن بینگ کہ وہ ساری اسوسییشنز ڈیمانڈ کرتی رہیں گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں کیا تو دیر وزا لٹ ٹو ڈو جتنی بات کرتے جائیں گے اتنی بڑتی جائے گی آپ کے پروگرم میں کونسی فیلڈ ہے بڑتی چلے جائے گی جو باتیں آگئیں گے کیونکہ وقت نہیں کامیں ملی محمد خان صاحب سے اس کا جواب لیتا ہوں ملی صاحب صرف ایک ایڈ کر دوں ایک ایڈ کر دوں مصور صاحب صرف ایک ایک فکرہ کہ آئیم ایف ورڈ بینک ان سے جو بہت بڑا ریلیف ملا ہے سود کی کمی سے جو گورنمنٹ کو تو وہ پاس آن کرے بس پاس آن نہیں کر رہے اپنے پاس رکھے بیٹھیں غریبوں کا نام نہیں لے نام لے رہے ہیں جی علی محمد خان صاحب یہ تجاویز ہیں ویسے تو یہ تجاویز کسی اور فورم پہ آنی چاہیے میڈیا کے بجائے وہ زیادہ سنجیدگی اس میں نظر آئے گی چلیں یہاں پر یہ تجاویز آئیں گے جواب دے دیجئے آپ دیکھیں یہ تجاویز اس طرح کی تو مختلف فورمز پہ آتی بھی رہی ہیں اچھی باتیں آ چکی ہیں میں ہی سمجھتا ہوں دیکھیں کہ یہ جو ہیلت اور کورنٹین کے حوالے سے ٹیسٹنگ کے حوالے سے انہیں بات کی ہے تو وہ تو اس میں انکریز ہوئی بھی ہے رینڈم ٹیسٹنگ شاید اتنی زیادہ کیپیبیلٹی نہ ہو حالانکہ اس کو انکریز کیا گیا ہے اس لیے ہے کیونکہ آپ کے پاس لیمیٹرڈ ڈیسورسز ہیں بائیس کلوڑا ملک ہے آپ لاکھوں کی تعداد ٹیسٹنگ کی طرف اپنی محدود ریسورسز میں وہ نہیں جا سکتے لیکن جو کپیسٹی بیلڈنگ کی بات ہے تو کپیسٹی بیلڈنگ تو کافی ہوئی ہے اگر آپ پشلے دو مہینے پیچھے جا کے اسپطالوں کا دیکھیں جہاں تک انہوں نے کورنٹین سنٹر لاہور کی بات کی ہے اس کو ضرور دیکھا جانا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنٹ اس کو دیکھے گی کہ اگر یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں کچھ ایشوز آئے ہیں لیکن اس طرح کے امرجنسی حالات میں ایشوز آنا نیچرل بات ہے اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے اٹھاروی ترمیم وغیرہ کی بیس اس لیے اس دفعہ چڑھی کہ ایک کرائیسس ایسا آیا گر آپ پشلے پندرہ سال پر نظر ڈالیں مسعود صاحب ہماری ان پر تین چار بڑے کرائیسس آئے دوہ در پانچ کا زلزلہ دوہ دار آٹھ نو کا سہلاب بیچ میں دہشت گردی کی گلمبی جنگ روز کی لاشیں گرتی تھی آپ کو تو سارا یاد ہے اور ساتھ میں اب یہ جو ایک کرائیسس آیا ہے اس دوران اٹھاروی تربیر میں ایک چیز سامنے آئی دیکھیں سو میسے پینسٹھ روپے صوبوں کو جا رہے ہیں پینٹیس آپ کے پاس مرکز میں رہ رہے ہیں اب اس پینٹیس کی تو آپ کی توقع ہے کہ مرکز آپ کو دے سوال یہ ہے کہ صوبوں نے جو اپنے پینسٹھ پرسنٹ ان کو ملا ہے اس میں کتنا وقت از کیا ہے تو ان چیزوں پر ضرور جو ہے اس پر ضرور غور و فکر جو ہے وہ ہونا چاہیے باقی ایک چیز دوبارہ آپ نے فرمایا کہ تاجر حضرات جو ہیں ان کو شکایت ہے اپوزیشن کو شکایت اپوزیشن کی باتیں تو سامنے آگئی کچھ تجاویز بھی ہیں کچھ انہوں نے سیاست بھی کرنی ہوتی جو نیچرل ہے میں اس پر برا نہیں مانتا سیاست آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے حکومت کیا چیز کی تعریف کریں گے تو آپ اپوزیشن کا ایک کی ہیں لیکن اگر ہمارے تاجر طبقہ ہے ان کو شکایت ہے تو اس کو تو ہمارے مختلف فورمز جو ہیں وہ ایڈریس کر رہے ہیں مطلب یہ ساری کوشش عمران خان صاحب تاجر طبقے کے لیے ہی تو کر رہے ہیں جو یہاں پہ ایک بات چوہی مزدور صاحب نے کی کہ بڑے بڑے جو بگ بزنسز ہیں ان کو سپورٹ کیا گیا میں اس بات سے اگری نہیں کرتا یہ جو عمران خان صاحب ساری کوشش کر رہے ہیں وہ تو غریبوں کے لیے آپ کے جو عام بزار ہیں وہاں تو کوئی بڑا بزنسز نہیں بیٹھا وہاں تو عام آپ کے ریٹیلر سیلر بیٹھا ہے وہاں آپ کے عام سٹاک ہولڈر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اصل میں تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ عام لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا جائے ابھی جو لوگ مسپلس ہوئے ہیں اپنی بزنسز سے اس کا بہت بڑا ڈیٹا بیس بنایا گیا ہے لاکھوں کی تعداد میں تیس ایک لاکھ تک اس کا شاید ڈیٹا آگیا ہے احساس پروگرام میں ان کو رشنگ دیسیٹیٹیٹ کیا جائے ماظرت یہاں بات رکھتی پڑے گی وقت ختم ہو گیا ہے اور انشاءاللہ پھر کسی نشیس میں دوبارہ آپ سے کوشش کریں گے کہ مزید بات چیت کر سکیں آپ کا بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ چودری منزور صاحب آپ کا بہت شکریہ اپنے گفتگو سنیں اجازت دیجئے اللہ حافظ ملک احمد خان صاحب آپ